ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو بتاؤں گا کی ہماری ٹیم کے کیپٹن روحش شرما کیل رہال کو انڈیا ٹیم میں جگہ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان دنوں ایشیا کپ 2018 UAE میں کھیلا جا رہا ہے جس میں بھارتی ٹیم کا ساندار پدرشن کر رہی ہے گروپ سٹیج میں اپنے چاروں میچ لگتار جیت کر بھارتی ٹیم اپنا پدرشن قائم رکھ رہی ہے گروپ سٹیج کے اپنے دونوں مقابلے جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم نے سپر چار کے مقابلے میں بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو دو بار اور ہانگ کانگ کو ایک بار ہرا چکی ہے آج انڈیا کا میچ افغانستان سے ہے جو کی پانچ بجے شام کو کھیلا جائے گا کھیل رہال کو پلینگ 11 میں نہیں مل رہی ہے جگہ چلیے جانتے اس کی وجہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ میں شاندار پدرشن کر رہی ہے لیکن بھارتی ٹیم کے پرتیوہ بلیواج کھیل رہال کو اب تک ایشیا کپ میں ایک بھی میچ نہیں کھلایا گیا بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ میں اب تک اپنے چار مقابلے کھیل لیے ہیں جس میں سے ایک بھی میچ کھیل رہال کو پلینگ 11 میں نہیں لیا گیا تھا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کھیل رہال ایک سپیشلسٹ اوپنر بلیواج ہے لیکن بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں پہلے سے ہی دو اور شکھر دھون اور ہمارے سپیشلس موجودہ کپٹان رویش شرمہ بہت ہی اچھا بدرشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کھیل رہال کو بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے شکھر دھون اور رویش شرمہ ایشیا کپ میں شاندار فارم میں چل رہے ہیں دونوں کی اوپنر بلیواجی بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دلا رہی ہے جس کے چلتے پلینگ 11 میں کیل رہال کے نام کا وچار تک نہیں آ رہا ہے کیل رہال کو ٹیم مینجمنٹ مد کرم میں نہیں کھلانا چاہ رہی ہے کیونکہ وہ ایک سپیشلسٹ اوپنر بلیواج ہے اور ان کا مد کرم میں پہلے بھی کچھ خاص بدرشن نہیں رہا ہے انگلینڈ سیریز میں کیل رہال کو بہت سے موقعیں ملے جس میں سے وہ آخری ٹیسٹ میں ہی تھوڑا اچھا پر فارم کر پائے تب بھی میچ انڈیا ہار چکی تھی ویرات کولی کے بہت ہی اچھے دوست کہہ جاتے ہیں کیل رہال اس لئے انہیں لگتار ٹیم میں جگہ مل رہی تھی اور وہ اپنا فارم برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے وہیں ساتھ میں ہاردک پانڈیا بھی اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہے تھے ویرات کولی کے دوست ہونے کے ناتے کیل رہال کو بہت موقعیں مل چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنا فارم نہیں دکھا پائے روحش شرما انگلینڈ سیریز کی طرح کوئی کلتی نہیں کرنا چاہتے اس لئے وہ اپنے فیوریٹ پلیئرز جو کی اچھے فارم ہیں ان کو ہی جگہ دینا چاہتے ہیں روحش شرما کا کہنا ہے کہ وہ اس ایشیا کپ میں ایک بھی میچ نہیں ہاریں گے اور ڈاریک فائنل جیتیں گے ویسے بھی بات کی جائے تو اوپننگ بللے باجی میں شکھر دھون کا بللہ آگ ہوگل رہا ہے ابھی تک وہ ہائیسٹ سکورر رہ چکے ہیں اس ایشیا کپ میں ہائیسٹ سکورر تو سبھاب اکسی بات ہے کہ شکھر دھون کی جگہ ہے اکیل رہول کو اس ٹیم میں جگہ ملنا بہت مشکل ہے اور مدکرم کے بات کی جائے تو اکیل رہول اتنا اچھا نہیں کھیل پاتے ہیں کرکیٹ پولٹیکس اور انٹرٹینمنٹ کی نیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے آپ کو کیسا لگا